نہیں آئے تو انہوں نے کہا بھئی تمہیں یہاں نہیں بناوگے ویڈیو اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں جناب میں ہوں زائد خان اور یہ ہے میرا چینل ٹریول ٹیلز تو آج کی ویڈیو ہے جناب اگین سیکنڈ پارٹ آف فرپالہ فورٹ اور ہم دوبارہ جا رہے ہیں پہلے ایک بار ہو کر آ چکے ہیں لیکن آج دوبارہ جا رہے ہیں اور اس کی ریزن یہ میں آپ کو رستے میں چل کے بتاتا ہوں آج ہم نے ایکسپلوئی کرنا ہے یہاں سے ہم چلیں گے یہاں اس ویور کے ساتھ ساتھ آگے ہیٹ کا پلان ہے یہاں تک لیکن اس سے پہلے ہم نے اس روٹ پہ جانا اوپر یہاں پہ ایک مسجد ہے اور کوئی اور گمبد ہم نے دیکھا تھا پچھلی بار لیکن اس کو ایکسپلوئر کرنا بھول گئے تھے یہاں بھول نہیں گئے تھے بلکہ ٹائم نہیں تھا تو ہم واپس چلے گئے تھے آج وہ کریں گے اور اس کے بعد کھریں گے اللہ ہم کو دسوار روٹ ٹھوڑی سی چہل قدمی کریں گے اور مین فورٹ یہ ہے یہ ہم نے پچھلی اپیسوڈ میں کور کر لیا ہے ایک رستہ یہ جا رہا ہے جو آپ کو پیچھے نظر آ رہا ہے یہ جائے گا سیدھا آپ کو پیچھے یہ روٹ سی بھی نظر آ رہی ہوگی یہ سیدھا پھر والا پورٹ جا رہا ہے لیکن ہم نے اس روڑ پہ اوپر اس طرف جانا ہے جہاں اس کا دوسرا پورشن ہے جس طرح مسجد اور گمبد نظر آئی تھی اور بیج میں ہے جناب یہ ریور سوان ان دونوں کی بیج تو آج ہماری ڈیسٹینیشن ہے یہ مسجد والی سارید اگر بری سیدھے ہو جائے گی ہم تقریباً پانچ منٹ کی ہائک کے عراف ہم پہنچ گیا جی اس کی دوسرے پورشن کی طرف اب اس کو اسٹلور کرتے ہیں اور آپ کو بھی ڈیٹیل بتاتے ہیں بیک گراؤنڈ میں جو مسجد نظر آ رہی ہے اس کا نام ہے مسجد مائی کمرو اچھا جی مسجد کا نام ہے مسجد مائی کمرو انہوں نے بنوائی تھی یہ مسجد تو اس کی شوٹنگ ہم کرنے لگے تو کوئی ایک بندہ آ گیا وہ کہتا ہے آپ شوٹنگ اس کی نہیں کر سکتے میں نے اسی ریزن پوچھی نہ کوئی سیکیورٹی ہے نہ انہوں نے اپنی ایپ پہ لگایا ہے نہ کسی ویب سائٹ پہ لکھا ہے بٹ یہ ہے کہ آپ شوٹ نہیں کر سکتے ہیں مائی کمرو جنہوں نے یہ مسجد تعمیر کرائی تھی ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ پندریوی صدی عیسوی میں یہاں کی ملکہ تھی اور سلطان حافی خان گھٹڑ کی زوجہ تھی اور اسی بط میں اسی دورے حکومت میں انہوں نے یہ مسجد تین گمبت والی مسجد تعمیر کرائی تھی موسیقی مسجد میں تو وہاں منا دیا بٹ یہاں پر یہ مقبر ہے مسجد سے تھوڑا ساگے گھڑوں پر جو سلطان تھے سلطان قرب خان ان کا مقبر ہے یہ آس پاس تھوڑی سی قبریں ہیں یہاں کوئی قبر تو نہیں دیکھری مٹ مقبرا ضروری ہیں یہ بناوا گمبت سا سلطان مقرب خان گھڑوں کے آخری باثر جرنیل مانے جاتے ہیں جنہوں نے پشتون قبائل اور مغلوں کے خلاف جنگیں لڑیں لیکن آخر میں ستری ستی کے آخر میں تقریباً انہیں رنجیت سنگھ جو ایک سکھ لیڑتے ہیں ان کے ہاتھیں شکستی اور تقریباً تکڑ سلطانت کا یہاں قاتمہ ہوا یہ سانوال قلع ہے بیچ میں سوان رہا ہے یہاں پہ اور اس کے دوسرے ٹیلے پہ یہاں پہ مسجد ہے مائ کمرو جو کہ مائ کمرو جو بھی تھی ملکہ تھی یا جو بھی گھڑوں کی انہوں نے مسجد بنوائی تھی ساتھ ہی سلطان مقرب خان جو ان کے کوئی لیڈر تھے یا کمران تھے ساتھ ہی ان کا مقبر ہے بھی وہ میں نے تھوڑا سا دکھا دیا باقی یہ ہے اوورال انہوں نے ان میں منہ کرنا شروع کر دیا تو کوئی ڈیٹیل سی ویڈیو نہیں بن سکی بٹ گزارا چل گیا ابھی چلتے ہیں نیچے درہائے سواں اور اس کے درہائے سواں کے بینک پہ نا تھوڑی سی ووہ کرتے ہیں ہائک کرتے ہیں اس کو اچھا اصل میری جو مین جو میرا تھا نا وہ یہ ہی تھا کہ درہائے سواں کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی ہائک کی جائے تو لیٹس سی اور اس کو کور کرتے ہیں ہم نے عجید درہائے سواں اور یہ اس کا راستہ شاید ہمیں لیڈ کر رہے ہیں طرف طرف نہیں یہی راستہ ہے میرے خال سے اوکے تو اس طرف نکل گئے کل کل دریا سواں کے خوبصورت دنوں کے ساس آئی یہ ہوگیا دریا سواں اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا چشم ہے یہاں پہ گلاس وغیرہ بھی پڑی ہیں لوگوں نے سویسا بنائی ہوئے جیسے پینے بارا پانی ہے یہ پہولا فوق دروازہ نگر آ رہا ہے دریا سواں کا بہت خوبصورت منظر ہمارا ہے دریا سواں کا بہت خوبصورت منظر دریا سواں کا بہت خوبصورت منظر دریا سواں کا بہت خوبصورت منظر پہلے انہوں نے منع کیا اوپر مسجد والی سائٹ تھی حالانکہ وہاں کوئی سائن بورڈ بھی نہیں لگا بتانا سیکیورٹی تھی خیر ہم وہاں سے واپس آگے شوٹنگ نہیں کی پھر ہم جا رہے تھے سواں کے ساتھ ساتھ اوپر کی طرف وہاں پہ ایک چچو آگے ان کو ہم سے پروبلم ہوگی حالانکہ کوئی بات ہی نہیں بلکل ویرانہ جنگل اور دریا سواں لیکن ان کو ہم پسند نہیں آئے تو انہوں نے کہا بھئی تم یہاں نہیں بناوگی ویڈیو میں نے کہا اس ویڈیو سے کیا ہوگا کہتے ہیں کہ اوپر ہمارے گاؤں ہیں اور گاؤں جو ہے نا وہ پہاڑوں کے اوپر لیکن بس انکل کو نہیں پسند آئے تو ہم واپس آگے اس بدمزگی کا کوئی فائدہ نہیں اور اب جا رہے ہیں دیکھتے ہیں ہم ہمارے لئے کیا سرپرائز رکھا ہے یہ رستہ آ رہا ہے اس کے بعد یہ بڑے بڑے پتھر اگر ان میں سے دیکھتے ہیں رستہ نکلتا ہے یہاں سے ہلک ہلکے مارکس بنے ہوئے گزرنے کے لئے دیکھتے ہیں یہاں رستہ نیتے ہیں کہ نہیں بہت ہی مشکل کلائم کے بعد یہ پیچھے راکس دیکھ رہے ہیں کوئی جگہ نہیں تھی لیکن خود ہی رستہ بنا کے آ گئی یہ اس کے ایک سیر ہے مطلب یہ جہاں سے ایرس واہ آ رہا ہے اور یہ دوسری طرف اس طرف نکل رہا ہے بہت ہی خوبصورت جگہ ہے آپ فیملی کے ساتھ یہ کلائم نہیں کر پائیں گے لیکن اس کی دوسری سائیڈ بھی ٹھیک ہی ہے وہاں بھی بیٹھا جا سکتا ہے پکنک کی جا سکتے ہیں لیکن یہ سائیڈ زیادہ مزے کی ہے اگر آپس میں آپ بوئیز ہیں یار دوست ہیں تو اس جگہ اس طرف ضرور ہیں تھوڑا سا کھلا ایریا ہے پانی پول بھی تھوڑا سا بڑا ہے تو زیادہ انجوائے کریں گے میں بھی ریشے چلتا ہوں اور آپ کو جگہ دکھاتا ہوں یہاں سے جائیں گے یہ رستہ اور یہ ہوتے ہوگے یہاں ہوتے ہوگے یہاں ہوتے ہوگے موسیقی فائنلی ہم ریور کی دوسری سائیڈ پہ آگئے ہیں ریور سوہاں کے یہ سامنے والی چڑھائی یہ تھوڑی سی مشکل تھی یہاں ہوتے ہوگے یہاں ہوتے ہوگے یہاں ہوتے ہوگے ریور سوہاں واو بچے کرکٹ تھیل رہے ہیں وہ رستہ ہے یہاں اس کے پیچھے فورٹ ہے اس طرف مسجد ہے تاریخی پھر بیچ میں یہ بولڈر ہیں اس میں سے بہت خوبصورتی ہے اس میں سے یہ ریور آتا ہے کیوں آگی جاتا ہے موسیقی 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 ր موسیقی 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 ہلو شاہد تھا جہاں بہت ہی مشکل راستہ ہے الگے ڈسٹنس اتنا کور نہیں کیا لیکن یہ ہے کہ راستہ بہت ہی مشکل تھا آئے ہم یہاں سے تھے ہم نے سمجھا راستہ یہاں سے ہے یہاں سے روڈ ہے اس کے ساتھ سے یہاں سے راستہ اترتا ہے تو ابھی ہم آئے اس طرف سے تھے جائیں گے یہاں سے بہت ہی آسان یہاں سے بہت مشکل ہے جیت بھائیو یہ تو تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے تھوڑا سا ایڈوینچر کا مظاہرہ کیا اور ریور سوہ کے لانگ ہائیکنگ کری وہ تاریخی مسجد تو ہم اس طرح ایکسپلور نہیں کر سکے بگوز لوگوں نے منہ کیا وہ کہہ رہے تھے ڈیڑھ دو مہینے لگیں گے اس کے بعد آپ یہاں پر آ سکتے ہیں تو ڈیڑھ دو مہینے آپ بھی صبر کریں آنے سے پہلے باقی اگر کانٹنٹ اچھا لگ رہا ہو تو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملکات ہوتی ہے اللہ حافظ